اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جن سٹوڈنٹس نے انٹی ایس نیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ جون کے اندر دیا تھا آپ لوگوں کا نائن جون کو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا تو اس کا ریزلٹ جو افیشل انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ فورٹینت جون یعنی آج اناؤنس کر دیا جائے گا تو ابھی اب یہ دیکھنا ہے کہ آج یہ کس وقت اناؤنس کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ریزلٹ چیک کرنے کا جیسے کہ سٹوڈنٹس بڑی پوچھ رہے ہیں قویسٹنز وغیرہ کر کے انٹی ایس نیٹ کا ریزلٹ ہم کیسے چیک کریں گے آپ نے ان کے افیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے انٹی ایس نیٹ گوگل پہ لکھیں گے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں کے اندر آنگے تو یہ ادھر لکھا ہوا ہے ریزلٹس اینڈ آنسرز کی اس پہ آپ کلک کریں گے تو ادھر آپ لوگوں کے یہ اپلوڈ کر دیا جائے گا ریزلٹ اس کا تو یہاں سے آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے اپنا رول امبر وغیرہ پوٹ کر کے فار ایزمپل اس طرح کا آپ لوگوں کا رول امبر ہوگا تو وہ آپ لوگوں نے اس طرح یہاں سے چیک کر لینا ہے تو ابھی تک بہرحال آپ لوگوں کا ناؤنس نہیں ہوا تو آپ لوگ ان کی افیشل ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں تو ہوفولی رات تک یہ آج ناؤنس کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے خود اپنے سکیجول میں منشن کیا ہوا ہے اگر آپ لوگ ان کا سکیجول وغیرہ دیکھیں گے نا انٹی ایس نیٹ کا تو وہاں پہ انہوں نے یہ سارا منشن کیا ہوا ہے کہ جو آپ لوگوں کا ٹیس جو نائن جون کو کنڈکٹ کیا جائے گا کیا گیا تھا اس کا ریزلت فورٹین ٹھ جون کو اناؤنس کیا جائے گا اگر ان کیس یہ ڈیلے کرتے ہیں یا کوئی چینجنگ ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو پھر اس کا بتا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیٹ سکس تھا جو جون میں کنڈکٹ کیا جا تھا نائن جون کو یہ ٹسٹ کنڈکٹ ہوا تھا تو فورٹین ٹھ جون یعنی فرائی ڈے کو اس کا ریزلت اناؤنس کر دیا جائے گا اب وہ ریزلت کیسے چیک کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہوم کے اندر جا کے آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے باقی موسٹ امپورٹنڈ ناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس بھی جولائی والے نیٹ کی پرپریشن کرنا چاہتے ہیں یا فاسٹ کی انٹری ٹسٹ کی یا نسٹ کی تمہارے ایک بڑا کمپریانسیو بیٹ سٹارٹ ہے آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ ورسپ کر کے آپ ہمارے بیٹ کی تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں باقی ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہے وہ ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ